سورة النساء کی آیت انبر چوالیس سے مطالعہ شروع کرنے فارٹی فور انشاءاللہ اور چاہتے ہیں کہ اے مسلمانو تم بھی صحیح راستے سے ہٹ جاؤ یہاں سے اہل کتاب کا بیان آ رہا ہے اس صورت میں نے ارس کیا تھا سورہ نساء میں سچے ایمان والوں کا ذکر بھی ہے اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار یعنی منافقین کا بیان بھی ہے اور ساتھ ہی اہل کتاب کا ذکر بھی آتا ہے یہاں سے آئے دمہ ستاون تک اہل کتاب کا ذکر ہے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستے سے ہٹ جاؤ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّةِ اور اللہ کافی بطور حمایتی وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرَةِ اور اللہ کافی بطور مددگار اس کے بعد جو باتیں ہیں یہ ہم البقرہ میں پڑھ آئے ہیں یہودیوں کے کرتوتوں کا بیان مِنَ الَّذِينَ هَادُ يَحْرِّفُونَ الْكَلِيمَ اَمَّوَادِعِهِ وَاسْمَعَ غَيْرَ مُسْمَعِن اور کہتے کہ سنئے اور آپ کو سنوایا نہ جائے مَعَاذَ اللَّهِ یہ بددواء کرتے تھے وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ اور راعِنَا کو کھیج کر کہتے اپنی زبانیں مڑوڑ کر وَتَعَنَا فِي الدِّين اور دین میں تَعَنَا لَگانے کی نیت سے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَفْعَنَا اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی وَاسْمَعَ وَنظُرْنَا اور سنئے اور نظرِ کرم فرمائیے لَقَانَ خَيْرَ لَهُمْ وَأَقْوَمْ تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا وَلَاكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی تھوڑے لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا اے وہ لوگو جو کتاب والے ہو یعنی اے اہلِ کتاب ایمان اللہ اس پر جو ہم نے نادل کیا ہے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے قرآن تورات کی پشلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے مِن قَبْلِ النَّتْ مِسَ وَجُوْهَن اس سے پہلے کہ بہت سے چہرے مسخ کر دیں بدل دیں فَنَرُدَّهَ عَلَىٰ اَدْبَارِهَا پھر ان کے چہروں کو ان چہروں کو الٹ دیں ان کی پیٹ کی طرف وَنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتْ یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے سبت والوں پر ہفتے والوں پر لعنت کی اصحابِ سبت پیپل آف سیبٹ یا ہفتے والے ان کا واقعہ تفسیر سے آئے گا سورة العراف آیت نمبر ایک سو تریسر سے ایک سو چھے سٹھ میں العراف میں پڑھیں گے تفسیر سے اشارہ کئی مرتبہ آئے گا واقعہ سورة عراف میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو فرمایا کہ ان کی طرح نہ ہو جائیں ان کے معاملات کہ جیسے ہم نے لعنت کی جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی وَكَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا کام تو پورا ہو کر رہنے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے وَيَغْفِرُ مَعْدُونَ ذَا لِكَ لِمَنْ يَشَاء اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا یہ بڑا ایک حساس مقام بھی ہے قرآن کا دیکھئے توبہ کوئی کر لے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا سچی توبہ پر ایک انکان یہ ہے اللہ بقیہ گناہوں کو چاہے تو ویسے بھی معاف کر دے شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا ہاں توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دے گا اب یہ شرک کیا ہے ہمارے ساتھی نے فوراں کتاب چاہ سامنے لاکے رکھ دیا بہت قیمتی بیانات ہمارے استار ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ کے حقیقت و اخصام شرک جس دور میں انہوں نے بیان کیا تھا وہ آرڈیو کیسٹس کا دور تھا چھ گھنٹے کے وہ آرڈیو کیسٹس میں ہوتے تھے اب وہ یو ایس بی وغیرہ میں جو بھی اس وقت کی گیجٹس وغیرہ سب میں دستیاب ہیں اور کتابی شکل میں بھی ہے حقیقت و اخصام شرک جو لوگ لائک سٹریمنگ پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے باقی لوگ بھی کر سکتے منع نہیں ہے کسی کو البتہ کتاب چاہ بھی موجود ہے حقیقت و اخصام شرک یہاں تفصیل نہیں بیان کرنا آیت نمبر 116 میں یہ بات آئے گی اگر وقت ہوا تو تھوڑی وضاعت ما کرنے گے ورنہ یہ کتاب چاہ مفید رہے گا اس موضوع کو سمجھنے کے اعتبار سے کہ شرک کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اخصام کیا ہے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِفْ تَرَى اِثْمَنْ عَظِيمَ اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھا رہا ہے پس اس نے بہت بڑا بہتان باندھ لیا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنا آپ کو بڑا مقدس کہتے ہیں یہ اشارہ یہود کی تربی ہے اور نصارہ کی تربی کہتے تم اللہ کے چہیتے اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں یہ بات کل پڑھیں گے سور مائدہ آیت نمبر 18 ہم تو اللہ کے منتخب بندے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا مقدس اور پاکیزہ کہتے ہیں لیکن اللہ ہے جس کو چاہتا ہے وہ تسکیع عطا فرماتا ہے پاکیز کی عطا فرماتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيْنَا اور ان پر کھجور کی گھٹلی کے ریشے کے برابر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اتنی باری کی بات ہے فتیلا کھجور کی گھٹلی کا وہ جو دھاگہ اوپر نوک پر ہوتا ہے چھوٹا ایسا اتنا بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اُنظر کئی فَيَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِي بھلا دیکھو کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وَقَفَابِهِ اِثْمَ مُبِينَ اور یہی بات سری گناہ کے طور پر کافی ہے کہ جھوٹی باتوں کو غلط باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی منصوب کریں عَلَمْ تَوْرَا اِلَى اللَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْقِتَابِ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کے ایک حصہ عطا کیا گیا یؤمنونَ بِالجِبتی وہ بتوں کو مانتے ہیں اور ایک ترجمہ جبت کا ہے خرافات اور شیطانی کام بات کیا ہے یہود نے مشرقین مکہ کو حسد میں آ کر مشرقین مکہ کو مسلمانوں سے بہتر قرار دیا حالانکہ بت پرستی تو الہامی کتابوں میں بھی منع ہے یہ ہے اندھا انسان ہو جائے کسی کی مخالفت میں تو کس گراوٹ کی انتہا کو پہنچتا ہے تو جبت بتوں کا ترجمہ بھی کیا گیا اور جبت شیطانی کام اور خرافات کی چیزیں وطاہوت اور وہ شیطان کو طاہوت شیطان کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اور کسی فرد یا ادارے کے لئے جو اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنے قانون اور اپنی اطاعت کی بات کرے فرمایا کہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو یا جبت کو اور شیطان کو وَيَقُولُنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں کافروں کے بارے میں مراد ہے مشرقین وَلَائِكَ الَّذِينَ لَعَانَهُمُ اللَّهُ یہ وہ لوگیں جن پر اللہ نے لعانت کی وَمَنْ يَرْعَانِ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا اور جس پر اللہ لعانت کر دے تو ہرگز تم اس کے لئے کوئی مددگار نہیں پاؤگے اَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِنَ الْمُلْكِ اگر ان کے پاس سلطنت میں سے اختیار میں سے کوئی حصہ ہوتا یہود کا بیان ہے فَإِذَا لَا يُعْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی نہ دیتے اتنے کنجوس ہیں اور اتنے حسد کے مارے ہیں اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کیا یہ اس بات پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل میں سنے عطا فرمایا وہی نبوت کا بنی اسماعیل میں جانا فَقَدْ آتَيْنَ آلِ عِبْرَاهِيمِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمُ مُلْكَنْ عَظِيمًا تو بے شک ہم نے آلِ عبراہیم کو کتاب اور حکمت اور بڑا ملک بھی عطا کیا بڑی باشاتیں بھی بنی اسرائیل میں آئیں بنی اسرائیل کا سسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں چل رہا ہے تو اب اگر اللہ نے بنی اسماعیل میں نبوت کو جادی فرما دی تو تم حسد کا شکار کیوں تو یہ اختیار تو بہرحال اللہ کا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ پس ان میں سے کوئی اس پر ایمال لائیا اور ان میں سے کوئی رکا رہا اور جھجکتا رہا وَقَفَا بِجَهَنَّمَ السَّعِيرَ اور جہنم کافی بھڑکتی آگ کے طور پر میں چاہوں گا کہ یہ اشارہ ہوتا رہے آپ محسوس کیجئے ہر صفحہ ہر دوسرا صفحہ آخرت کا بیان جنت کا ذکر جہنم کا بیان یہ ہے جو قرآن بار بار آخرت کو نمائی کرتا ہے یہاں تو ہمارے ایک محل بناوا ہے ابھی کبھی کبھی جانا ہوتا ہے بیرکریسی کے لوگوں کے ہاں بگ شورٹس کے ہاں یا کبھی گورنمنٹ کے ہائی اپس کے ہاں یا کسی انیورسٹی کے اندر وہاں قرآن بیان کرنا شروع کر دو تو فوراں جواب آتا ہے بھائی مولوی صاحب واض ہو گیا کوئی آج کی بات کریں اللہ اکبر تو بھارا چھپتی تو ہے میں یہ بات اس نے آپ سے اظہار کر دیا لیکن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سور مومن آخری عشرے میں اور میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ فیرون کے دربار میں ایک بندہ مومن نے تقریر کی تھی اور فیرون جیسے ہائی اپس والے لوگوں کے ہاں انہوں نے بھی آخرت کا ہی بیان کیا اور یہ تقریر اتنی امدہ ہے کہ اتنی طویل تقریر قرآن میں کسی نبی کی بھی نہیں ہے مسلسل تقریر جو ایک بندہ مومن کی ہے چوبیس رہ پا رہا ہے سورت المؤمن یا سورت الغافر بھی اس کا نام ہے عرض یہ کر رہا تھا ہر صفح آخرت کے بیان پر مشتمل یا اس پر کہیں نہ کہیں آخرت کا ذکر آتا ہے اب اگلی آیت کو دیکھئے اگلی آیت کو لوگ سائنٹیفک فیکٹ میں تو لے گئے لیکن جہنم کے خوف کا بیان اس نے بہت کم آتا ہے فرمائے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انقریب ان کو ہم آگر میں ڈالیں گے جب جب ان کی کھالیں گل کے سڑنے لگیں گی ہم اس کو ایک اور کھالوں سے بدل دیں گے بیدو قل عذاب تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں بے شک اللہ غالب ہے کل اختیار رکھتا ہے سزا دینے کا حکیم ہے یہ سزا بھی دے گا تو حکمت کے مطابق دے گا اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں اب یہ آیت کوئٹ ہوتی ہے ہمارے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب بھی کوئٹ کرتے ہیں اور ڈاکٹر مرس بکائی نے بھی کوئٹ کیا ڈاکٹر پروفیسر کیتھ مور نے بھی کوئٹ کیا اور جو ہات ٹاپک ہے قرآن اور مورڈن سائنسز سب لوگ کوئٹ کرتے ہیں بجا ہے کیا جی وہ جناب جو ہمارے وجود میں پین ریسیٹرز ہیں وہ سیلز جو درد کو محسوس کرتے ہیں وہ کھال میں ہیں گوشت میں نہیں ہیں جب وہ سرنج لگتی ہے سوئی لگتی ہے تو خال پہ تکلیف ہوتی اندر چلے گی تکلیف نہیں ہوتی تو قرآن ہم ایک سائنٹیفک فیکٹ بتا رہا ہے کہ دیکھو جو پین ریسیٹرز ہیں نا وہ ہماری خال کے اندر ہیں وہ ہمارے فلیش ہمارے گوشت کے اندر نہیں بابا سر آنکھوں پر but because ڈاکٹر زاکر نائک صحیح فرماتے ہیں قرآن is not a book of science it's a book of science these are the signs from Allah جیسے آیات فرم اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ بتا رہا ہے ایسے جلوں گا اللہ اکبر ایک مرتبہ کھال جلے گی دوبارہ کھال دی جائے گی پھر کھال دی جائے گی پھر کھال دی جائے گی ہرگا نہیں کیا جائے گا عذاب کو اور مستقل وہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے یہ ہے جو بھڑتی آگ اللہ نے جہنم میں تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرمہ وہ scientific fact تو پیچھے رہ گے نیچے کہیں یہ جہنم کی آگ ہے جو قرآن بیان کر رہے بار بار جلائے گی بار بار جلائے گی it's not a joke اللہ کے نبی روزانہ دعا کر رہے ہیں صبح اللہم اجرنی من النار اللہ کے نبی شام میں دعا کر رہے ہیں اللہم اجرنی من النار اللہ کے نبی رات میں دعا کر رہے ہیں اللہم اجرنی من النار جو بخشے بخشا ہے جن کے لئے مقام محمود جن کی شان ورفعنا لکا ذکرک جن کے لئے مقام محمود جن کے لئے آتینا کل کا اثر وہ ڈر رہے ہیں اور وہ عذاب سے بچنے کی آیت سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں this was a seriousness regarding the hell fire in the air of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگ ہمیں اور آپ کو کتنا رولاتی یہ آپ کو مجھے کتنا سپریشان کرتی اس کے بارے میں ہم serious کتنا ہیں خدارہ قرآن کو ایک scientific book کے طور پر نہ لیا جائے اس کو book of guidance کے طور پر لیا جائے کتابِ ہدایت کے طور پر لیا جائے سائنس بہت بچی ہے نیچے مچاری اللہ کا کلام بہت اوپر بہت اوپر بہت اوپر اللہ نے تو کل کی نیوز کو بریک کر دیا سائنس وہ بتا دی کہ جو پانس میں آیت ڈسکور ہوا دکھا دیا اللہ کل کی ڈسکوریز بتا رہا ہے کل کی نیوز کو بریک کر کے بتا رہا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور اللہ کا کلام بھرا ہوا ہے لیکن کیا کہیں کہ اس تاثیر کے پہلو کے حوالے سے آج ہمارے بڑی محرومی اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے جو اللہ ڈراتا ہے وہ رحمان ہے جو ڈراتا ہے وہ رحیم ہے جو ڈراتا ہے یہ بھی رحمت ہے دریں گے تو بچیں گے نا یہ پلگ لگے میں یہاں پہ بہت سارے پنکھے لگے ہوئے ہیں یہ کیمرہ لگا ہوا ہے میں پلگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا حالانکہ مجھے پتا ہے وہ جو پیتل کا پیسے وہ اندر ہے اس سراخ کے لیکن نہیں میبی مجھے کرن لگ جائے اس میبی پرہیفس شاید شاید ایسا ہو جائے میں بچتا ہوں جہنم یقینی بات ہے it's not a sort of perhaps یہ کوئی شاید کا یا میبی والا مسئلہ نہیں it's definite اللہ کے نبی نے کہا رات کی نمازوں میں والجنت حقن والنار حقن اہلا جنت حق ہے اہلا جہنم کی آگ بھی حق ہے یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہاں البتہ جو اللہ ڈھراتا ہے وہ اللہ جنت کا بیان بھی دیتا بھائی جنت کا بیان بھی اگلی آیت میں ہے یہ توازن اللہ کے کلام میں ہے ہم جیسے مدرسین ہوں گے مقررین ہوں گے وہ کبھی ٹلٹ ہو جائیں گے ایک طرح فوکس ہو جائیں گے ٹلٹ ہو جائیں گے قرآن العادل ذات کا کلام عدل پر مبنی کلام توازن والا کلام ادھر جہنم کا ذکر کیا فورا جنت کا ذکر بھی عطا فرمایا اب آئے اس کو بھی پڑھ لیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو لوگ امال لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے سَنُو دُخِلُهُمْ جَنَّاتِ الْحَنْ قَرِيمُ ان کو ہم باغات میں داخل کریں گے تجری من تحتی الانحار جن کے نیچے سے نہرے جاری ہوں گی خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر آخری دس باروں میں بہت زیادہ ہے وہاں میں آپ کے سامنے بہت ساری احادیث بھی پیش کروں گا تنہا ایک یہ حدیث بہت کفائیت کر جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے سجایا بنایا ہے جنت کو اپنے بندوں کے لئے پیارے بندوں کے لئے اللہ فرماتے ہیں میں نے بخاری میں حدیث قدسی میں نے اپنے بندوں کے لئے جنت میں وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا کسی کان نے کبھی نہیں سنا کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا ہوگا اس ان امیجنبل اور اللہ جب میزبان ہوگا اور بندہ مہمان ہوگا اور اللہ اپنی شان کے مطابق میزبانی کرے گا تو میزبانی کیا ہوگی اللہم اینا نسألوک جنت الفردوس اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں فرمایا کہ لہم فیہا ازواج متحرہ وہاں ان کے لئے پاکیزہ جوڑے ہوں گے مراد بیویاں بھی سائے میں داخل کریں گے یہ کیسے سائے ہوں گے ان امیجنبل بخاری کی روایت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک درخت ایسا بھی ہے جنت میں ایک درخت ایسا بھی ہے جنت میں کہ ایک سوار سو برس تک اس کے سائے میں چلتا رہے تب بھی وہ سایا ختم نہیں ہوگا نہیں آتی نا سمجھ میں تب بھی جنت جنت ہے اگر جنت بھی سمجھ ماجہت تو جنت جنت ہے کہاں ایک درخت اس کا سائے اتنا طویل کہ سو برس تک بھی اگر ایک سوار چلتا رہے تو یہ سائے کبھی ختم نہیں ہوگا یہ بخاری کی روایت اور میراج کی شب حضرت ابراہیم نے توفہ دیا امت کے لیے سنیے یہ بھی صحیح روایات میں بات ہیں حضرت ابراہیم نے توفہ دیا اللہ کے رسول کو اپنی امت کو کہیے گا تم ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہو اللہ ایک درخت جنت میں لگاتا ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہتے ہو اللہ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے یہ جو کلمات ہیں اللہ کے پیغمبر نے سکھائے ان کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے یہ بات مناسب نہیں کہ بھئی یہ فلا چیز تو فلا مکتب فکر کے پڑھنے والی ہیں یہ فلا عسکار تو یہ لوگ کریں گے اور یہ فلا چیز یہ لوگ کریں گے اللہ کے بندوں اپنے آپ کو محروم نہ کریں یہ بھی صحیح روایات میں ابراہیم علیہ السلام میں توفہ دیا ایک دفعہ سبحان اللہ کی امت کہے ایک درخت جنت میں اللہ اس کو عطا فرمائے گا البتہ پیکج پورا سامنے رہے جو ہم پورا قرآن سمجھنے کی کسی درجے میں کوشش کر رہے ہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ پیکج پورا سامنے رہنا چاہیے اب جو سسلہ کلام ہے اس میں سچے ایمان والوں سے بھی خطاب آئے گا اور منافقین کا بھی پردہ چاک کیا جائے گا دو آیات میں معاملات زندگی کے حوالے سے اور سیاسی سیٹ اپ کے حوالے سے اور انتظامی معاملات کے اعتبار سے بڑی قیمت ہدایات عطا کی گئیں ارشاد ہوا یعنی اب اہل ایمان سے خطاب بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت ان کے اہل لوگوں کو پہنچا دو ٹھیک ہے وہ جو الیکشنز کا دور آتے لوگی سائد کو بھی کر دیتے ہیں ہم بحث نہیں کر رہے وہ ایک چھوٹی سی تصور وہ امانت کے ایک تصور ہے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا کتابچا بھی شائع کیا جاتا ہے ہمارا گمان ہے کہ مفتی شفی صاحب رحمت اللہ آج اگر ہوتے اور آج کی سیاسی جماعتوں کی حرکتیں دیکھتے تو شاید وہ ری ویزٹ کرتے اپنے فتوے کے بارے میں جو سب لوگ پیش کرتے ہیں یعنی ہمیں ووٹ دیں مگر ہم اس میں بحث نہیں کر رہے امانتیں گھروں کے اندر بھی ہیں امانتیں دفاتر میں بھی ہیں امانتیں حقوق کے معاملات میں بھی ہیں ماباپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت تو وہ اولاد کا حق ہے اولاد کی ذمہ داری ہے ماباپ کی خدمت وہ ماباپ کا حق ہے یہ حقوق بھی آپس کی یہ بھی امانتیں ہیں پھر منصف کسی کو دینا ذمہ داری کسی کو دینا اسائنمنٹ کسی کو دینا یہ سب بھی امانتوں میں داخل تو امانت اہل لوگوں کے حوالے کرو امانت میں خیانت یہ نفاق کی ایک علامت ہے یا ایک منافقین کی صفت ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ اس حصے ہماری حفاظت فرمائے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَمْ نَاسِيَمْ تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اچھا یہ فیصلہ خالی ججز نے نہیں کرنا ویسے الگ بات ہے اللہ معاف کرے اب تو ہمارے بڑے بڑے سیاستدان کہتے ہیں ہم وکیل نہیں کرتے ہم جج خرید لیتے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں مجھے نام لینے کی اور کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں بعض نام لے کر بہت ساری اور باتیں بھی ذہن میں آتی خامہ کام اس کا ذریعہ بنیں گے اس لئے نام نہیں لے رہے کہتے نہیں ہم وکیل نہیں کرتے ہم جج خرید لیتے ہیں اور جج بگ بھی جاتے ہیں اللہ اکبر کبھی اور آ وہاں سے لے کے لیکن میرے اور آپ کے گھر میں بھی معاملات آتے ہیں مسجد میں کبھی معاملات آتے ہیں آفیسس میں معاملات آتے ہیں تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو بے شک اللہ تمہیں عمدہ نصیت فرماتا ہے بے شک اللہ سبحانو تعالی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اللہ کا سننا دیکھنا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں مگر اس کا ایک مفہوم کیا ہے یہ سب ریکارڈ پر ہے اور کل اس کی پیشی ہونی ہے کس نے ڈنڈی ماری ہے فیصلہ کرنے میں امانت کو پاسدادی میں امانت کو اہل لوگوں کے حوالے کرنے میں اللہ بتا رہے میں دیکھ رہا ہوں سن بھی رہا ہوں یا ایوہ الذین آمنوا اتیع اللہ واتیع الرسول اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی علیہ السلام و اولی الامری من کم اور ان کی جو تم میں سے صاحبِ امر ہوں اللہ ان الفاظ پر غور کیجئے گا اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ آ رہا ہے رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ آ رہا ہے تیسری بات ہے اولی الامر اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آ رہا یا تو ایک ہی دفعہ تھا تو تینوں پر اپلائی ہوتا اللہ پر رسول پر اولی الامر پر لیکن اللہ کے ساتھ آیا رسول کے ساتھ آیا تیسرے کے ساتھ نہیں آیا اس سے کیا مراد اللہ اور رسول کی اطاعت انکنڈشنل غیر مشروط ہر بات جو اللہ کے حکم کے توبت ثابت ہو کر سامنے آ جائے نبی علیہ السلام کے حکم کے توبت ثابت ہو کر سامنے آ جائے آپ کا میرا چوئیس ختم اسی سور نسا آیت سکسٹی فائف میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ و تعالی اور اس کے بعد یعنی اللہ اور رسول کے بعد کوئی بھی ہو تو امام مالک فرماتے رحمت اللہ علی روزہ رسول کی طرف اشارہ فرما کر امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ ان کے بعد کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے تو اب کوئی ایسا صاحب امر ہو صاحب امر حکمران یہ بھی ترجمہ کیا گیا صاحب امر یعنی آثورٹی رکھنے والا کسی ادارے میں بھی ہو سکتا ہے گھر میں بھی ہو سکتا ہے جہاں جا مسلمانوں کا چھوٹا بڑا سیٹ اپ یا نظم قائم ہوگا وہ آثورٹی ہوگی تو اپنے صاحبان امر کی بات مانو ڈسپلن ہونا چاہیے کوئی شک نہیں ہے البتہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت انکنڈیشنل ہے اور صاحبان امر کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں گویا ان کی کنڈیشنل ہوگی کیا مطلب اگر ان کی کوئی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے ٹکرائے گی ان کا کوئی حکم یا تقادہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حکم اور تقادے سے ٹکرائے گا تو ان کا حکم نیچے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اوپر رہے گی بڑے سٹیٹ نیریٹیفز آئے ہمارے ہاں بڑا ریاست کا بیانی اشائع ہوا اور کس دانشور اور سیکلور مانڈیڈ لک مہت باتیں کرنے لگے لیکن اصولی بات یہ کہ یہ دال گلے گی نہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو دعوت کی روایت میں مخلوق کے ایسی اطاع جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو کہیں کسی کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم سے ٹکرائے گا تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں ہمارے یہ میڈیا اور سیٹلائٹ چینلز پر یہ بڑے بڑے آنکر سٹیٹ کی بالا دستی سٹیٹ کی رٹ ہونی چاہیے خاک سٹیٹ کی رٹ ہے تم تو چلا بھی نہیں سکتے ڈرون حملے پر کس بات کی سٹیٹ کی رٹ ہے تمہاری چلا بھی نہیں سکتے ہو کس بات کی سٹیٹ کی رٹ ہے اور اس کو اگر تم اللہ اور رسول کے دین کے ساتھ جوڑو تو یہ سٹیٹ کی رٹ اگر اللہ اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گی تو یہ نل ان وائد ہے اور اس کی کوئی حیثیت اللہ اور رسول کے دین کے اندر نہیں ہے اس کے اندر حکمرانوں کی ہر بات مان لو کہاں مانتے ہیں ہم لوگ حکمران گندہ پانی پلا رہے ہیں پی رہے ہیں کیا پی رہے ہیں ہم تو منرل لیتے ہیں حکمران لائٹ نہیں دیتے ہیں ہم بہت ہم نے وہ مظاہرے کر لی ہم نے یو پی ایس لگا لی کہاں مان رہے ہیں مانو پھر بیٹھے رہو اندھروں کے اندر میری سختی کو معاف کیجئے گا یہ میں ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں صاحب جا کر حکمران برے تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو حکمران تو اتنے برے ہیں کہ گندہ پانی پلا رہے ہیں پی ہو پھر بھائی حکمران تو اتنے گندے ہیں برے ہیں کہ وہ آپ کو لائٹ نہیں دیتے ہیں بیٹھے رون دے رہے ہیں اندر مچھر کاٹے تو کاٹے رہے کیوں پانی آپ نے منرل پرشیز کیا اس لیے کہ پانی میری ضرورت ہے ایسے ہی ہے نا کیوں آپ نے یو پی ایس لگایا میں نے لگایا ہم سب نے لگایا میری ضرورت ہے تو دین میری ضرورت ہے اور اس کے لئے مجھے محنت کرنی پڑے گی اور اگر اسٹیٹ نہیں کر رہی تو مجھے اللہ کے دین کی نسرہ اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے میدان میں آنا پڑے گا ایسی ویری کلیر آگے فرمایا فَإِمْ تَنَازَعَتْمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللَّهِ وَرْوَسُولُ پھر اگر تم جھگڑ پڑو کسی بات میں تنازع ہو جائے جھگڑا ہو جائے سگریمنٹ ہو جائے تو فَرُدُّوْ اِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولُ تو معاملے کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف لوٹاؤ عام لوگوں کے درمیان میرے آپ کے درمیان کیا ہوگا چلو بھئے امام صاحب سے پوچھنے مفتی صاحب سے پوچھنے دین کا علم رکھنے والے دین کا علم ہے ان کے پاس وہ بتا دیں گے شریعت کا معاملہ اسٹیٹ لیول پر آ جائیں گے پارلیمنٹ نے وہ قانون بنایا ابھی گری پڑی ہمارے اسلامی نظریاتی کانسل وہ بھی سیاسی ہو گئی اکثر و بیشتر یا ہمارے وفاقی شریعت عدالت ہے اس کی تو بیچاری کی ہیرنگز ہی نہیں ہوتی اندر کی بات یہ ہم بھی سود کا کیس فائٹ کر رہے ہیں تنظیم اسلامی کی جانب سے ہم بھی بے ہیائی کے خلاف جو کیس ہے اس کو فائٹ کر رہے ہیں وہ اس کی ہیرنگ ہی نہیں ہوتی اور دنیا پرس قسم کے دو چاہ ججس لاکے بٹھائیں مادہ پرس قسم کے لوگ ہیں دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے ان کو یا سیاسی بھرتیاں ہیں یہ ہے مسئلہ البتہ ہونا کیا چاہیے ایڈیال ہی اسٹیٹ کے اندر پارلیمنٹ ہو پارلیمنٹ کو رول بنائے تو ایک عام آدمی محسوس کرے کہ یہ رول غلط بنا قرآن و سنت کے خلاف ہے تو میں اس عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا سکوں جہاں ججس میں شریعت کے جاننے والے چون ملک اسلامی نظریے پر بنا تو یہاں بالا جستی قرآن و سنت کی ہوگی کونسٹیٹوشن میں لکھا ہے اور وہ ججس ہوں جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہوں میں ثابت کروں کہ یہ غلط ہوا تو وہ ڈیریک کریں پارلیمنٹ کو یہ غلط ہوا اس کو ریکٹیفائی کیجئے یہ آئیڈل سیچویشن ہوگی ہے نہیں ابھی مگر کبھی اگر اس پر بات ہو تو یہ اللہ رسول کی طرح لوٹانے کا مطلب کیا ہوگا وہ اسٹیٹ کے معاملات کے اندر وہ ججس ہوں گے جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہوں گے اور وہ قرآن و سنت کی تعبیر بتائیں گے کہ یہ جو معاملہ سامنے آیا یہ اس کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہیں بہت قیمتی مقام ہے لیکن تفصیل کا مزید موقع نہیں فرمایا اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اگر ایمان ہوگا تو اللہ رسول کی مانیں گے اور اگر اللہ رسول کی نہیں مان رہے اللہ کے رسول کی فراموش کر رہے ہیں رسول کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں تو سیدھی سے بات ہے کہ اللہ کو ماننے کا دعوی اور رسول کو ماننے کا دعوی باطل دعوی ہے میں اپنے اندر بھی جھاک لوں اپنے گھر میں دیکھ لوں وہاں کس کی حکم کو نافذ کیا جا رہے ہیں محلو میں دیکھ لوں اور سٹیٹ کے لیول پر دیکھ لوں کیا ترجیحات ہیں آج ہمارے حکمرانوں کی رمضان جیسے مقدس مہینے کا جو ہے وہ احترام پامال ہو رہا ہے ہم کو میڈیا میں جہاں موقع ملے گا بولیں گے آج شام بھی بولا کل صبح بھی بولا پرسو بھی بولا جہاں موقع ملے گا پوری شرائط کے ساتھ جائیں گے اور پردے کا احتمام ہوگا کوئی خاتون کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے یہ سوالات کرتے ہیں لوگ آپ کیوں جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں کہ موقع ملے گا تو وہاں پر حق کو بیان کر کے آئیں گے لیکن جو یہاں پر آرہا ہے اس کے لیے وہ نہیں ہیں ساری چیز ہیں یہ آپ کے لیے یہی مناسب ہے جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن وہاں پر جا کر بات کرنی چاہیے اس ملک کے اندر اسلام کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر رمضان جیسے مقدس مہینے میں کھلوار بنا کر رکھا ہے دین کو کھیل تماشہ بنا کر رکھا ہے پوری قوم کو انوالف کر کے رکھا ہے وہ مقدس ساتھیں بھی ضائع ہو جائیں اور اس میں کھیل تماشے دکھائے جارے اداکاروں کو لا کر بٹھائے جائیں ان کی فلموں کے نام پوچھے جائیں اور ان کی حیات زندگی بیڈسکرشن کرائے جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَاجِهُونَ یہ ہے اسلامی مملکہ سو کارل انورڈڈ کومہ جس میں کام ہو رہا ہے تو کہاں ہے پھر اللہ رسول پر ایمان واقعہ تن اگر واقعہ تن ایمان ہو تو پھر یہ حرکتیں تو رکنی چاہیے اللہ ہمارے حکام بالوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کی بھی ہر شر سے فتنے سے حفاظت فرمائے فرمائے کہ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت امدہ ہوگا اب منافقین کا ذکر آ رہا ہے اور اب یہ ایک طویل سسلہ کلام ہے آیت نمبر 152 تک جس میں سچے ایمان والوں کا ذکر بھی آتا رہے گا اور ایمان کے جھوٹے دعویدار منافقین کا بیان بھی آئے گا یہ کون منافق تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا مگر دنیا کی محبت میں دوبنے کی وجہ سے دنیا کی محبت میں دوبنے کی وجہ سے حق سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے ان پر اللہ کے پیغمبر کی شخصی اطاعت بھاری تھی ان پر ہجرت کرنا بھاری تھا ان پر اللہ کے راہ میں جنگ کے لئے نکلنا بھاری تھا ان پر اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا بھاری تھا یہ ان کی حرکتیں جو اس مقام پر بیان ہوں گی اس سلسلہ کلام میں فرمائے کہ کہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا باللہ کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اے نبی علیہ السلام وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمے کو تاغوت یعنی سرکشوں کے پاس لے جائیں حالکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کو نہ مانیں مدینہ طیبہ میں اللہ کے پیغمبر تشریف لائے ایک تمکن اختیار آپ کو حاصل ہوا لیکن باقاعدہ اسلامی ریاست وہ تو قائم ہوگی فتح مکہ کے بعد جا کر ابھی مدینہ طیبہ میں سن چار پانچ نبی ہجری کا دور ہے اور یہود کے سردار بھی فیصلے کر رہے تھے اللہ کے رسول بھی فیصلے کر رہے تھے یہ دونوں قوانین نبی ساتھ ساتھ چل لیں لیکن جب اللہ کی حکم کے مطابق اللہ کا دین قائم ہو جائے گا تو پھر یہ نہیں چلے گا ابھی یہ دونوں قوانین چل لیں تو منافقین اپنے مطلب کا فیصلہ لینے کے لئے یہود کے سرداروں کے پاس جانے کی کوشش کرتے فرمائیں کہ اور جب جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ رکھ کر آپ سے ہٹتے ہیں پہلو تہی کرتے ہیں دو باتوں کی طرف بلایا جا رہا ہے جو اللہ نے نازل کیا وہ ہے قرآن اور جو اللہ کے رسول ان کی طرف بلایا جا رہا ہے یہ دو باتیں اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول سادہ الفاظ میں کتاب اور سنت قرآن اور حدیث لیکن ان کے کیا ہیں یہ جھجکتے ہیں پہلو تہی کرتے ہیں رسول کی ماننے کو تیار نہیں اطاعت رسول سے فرار اختیار کرتے تھے یہ موضوع آرہ منافقین کے تعلق سے آج ہمارے معاشرے میں بات تو پرانی لیکن زیادہ کھل کر آگئی ہے انکار سنت کا فتنہ حدیث کا سرے سے انکار یہ میڈیا کے ایٹین نائنٹی پرسنٹ لوگ تو اسی شہر کے اندر مبتلا ہے کیوں سنت پابندیاں لگاتی ہے سنت الیبریشن کرتی ہے قرآن کی سنت کو ہٹا دیں تو نہ پردے کا مسئلہ نہ فلم ڈرامی نازگانوں کا مسئلہ نہ کسی عوشائقوں کے مسئلہ اور پابندی مشکل لگتی ہے لوگوں کو اور یہ آج بڑھ چڑھ کر ہمارے معاشرے میں فتنہ بڑھا ہے یونیورسٹیز کا حال برا ہے کالوجس کے اندر حال برا ہے اور دھڑلے سے ایک بچہ سوال کرتا ہے سرونٹ سوال کرتا ہے سر قرآن میں کہا لکھا ہے بتائیں اس میں زہر ہے آپ بولیں گے اس میں کیا زہر ہے اس کا مطلب ہے میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں پہلا سوال ہم کرتے ہیں بیٹا سنت کے بارے میں کیا رہا ہے سر وہ یونو حدیث تو ڈیبیٹیبل اور ایسا اور ویسا نہیں حدیث کو تو میں مانتا ہوں نہیں صحیح سے بتاؤ نہیں صرف وہ تھوڑا سا ڈاؤڈ کا مسئلہ ہے یہ ہے گڑھ بڑھ جو ہمارے ہو رہے ہیں ہمارے عقیدے بگڑھ رہے ہیں ہمارا ایمان ہاتھ سے جا رہے ہیں سنت کا سرے سے انکار کا پہلو یہ بڑھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں اس لئے سور نسا پر زیادہ اس پر بات کریں گے تو بلائے جا رہے ہیں اللہ کے طرف جو اللہ نے نازل فرمایا اور رسول علیہ السلام کے طرف کیا ہوگا کیا ہو گیا آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ وہ رکھ کر آپ سے ہٹتے ہیں اور پہلو تہی کرتے ہیں بات نہیں مانتے پھر کیسی ندامت کا معاملہ ہوگا جب انہیں کوئی مسئیبت پہنچی اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے عامال آگے بھیجے پھر وہ آپ کے پاس غصمیں کھاتے وے آئیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی اور معافقت چاہی تھی کوئی معاملہ ہوا اور مطلب کا فیصلہ نہیں ملا تو اللہ کے رسول کے سامنے مقدم آئے مطلب کا فیصلہ نہیں ملا تو سیدنا عمر کے پاس چلے گا ایک مشہور واقعہ تو یہ بیان ہوتا ہے اور جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول سے فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بعد عمر کے پاس آئے ہیں تو پھر سیدنا عمر کی تلوار نے حرکت میں آنے گردن اڑا دی کہ اطاعت رسول سے فرار اختیار کرنے والے کا یہ انجام بہرحال اولائیک اللہذین یعلم اللہما فی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہیں فَاعْعِدْ عَنْهُمْ وَعِذْهُمْ تو آپ ان سے عراض کیجئے ان کو نصیت کیجئے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِغًا اور ان سے ان کے حق میں اثر کر جانے والی بات بیان کیجئے اب اطاعت رسول پر بڑا زور ہے اگلی چند آیات میں وَمَا أَرْسَلَّا مِرْرَسُولٍ إِلَّا لِيُطْعَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کے اطاعت کی جائے رسول کا کام سے پیغام دے کر چلے جانا نہیں ہے بلکہ پیغام کا نفاظ بھی ہے پیغام کا عملی نمونہ بھی ہے وہ احکامات کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن پیش کرتے تو اِلَّا لِيُطْعَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اس لیے بھیجا گیا کہ رسول کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُ أَنفُسَهُمْ اور جبکہ ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا جاؤ کا اگر یہ آپ کے پاس آتے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اور پھر یہ اللہ سے بخشش مانگتے بخشش اللہ سے مانگنی البتہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور اللہ کے رسول بھی ان کے لئے بخشش مانگتے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے ان کو تو یہ آپشن بھی تھا کہ رسول کی دعائیں لے لیتے مگر یہ گردنیں ہلاتے تھے نہیں لیتے تھے یہ ہے گراوٹ نفاق کے مرس کی جو اور کھولے گی اگلی آیات میں اور پھر سورہ توبہ میں اگلی آیت بھی اطاعت رسول بہت خیمتی ہے اور ہم سب کے لئے مسئلہ ہے اس میں مسئلہ کیا ہے دل و جان سے ماننا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُنَا حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ پس اے نبی علیہ السلام آپ کے رب کے قسم یہ ہرکس ایمان والے نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے جھگڑوں اور معاملات میں آپ کو منصف حکم نہ بنائیں نمبر دو پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں کہ یہ بڑی مشکل بات آگئی اس پر عمل کیسے ہوگا آج تو دوہ دار سولہ کا معاملہ ہے نہیں کوئی تنگی دل میں محسوس نہ کریں نمبر تین اور پوری طور پر اس کو تسلیم نہ کر لیں جب تک یہ تین شرائط پوری نہ ہوں اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ نبی آپ کے رب کے قسم ان کا ایمان نہیں اپنے معاملات میں ان کو حکم ماننا بہت سارے معاملات ہیں جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام احکامات عطا کر گئے یہ یہ حرام ہے مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنا مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنا لعنت فرمائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخاری کی روایت سورہ نعام میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی بہت سارے امور سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا وہ تو decided معاملات ہیں اب اس پر کوئی کہے کہ صاحب یہ دولار سولہ میں اس پر عمل درامت کیسے ہوگا یہ تو بڑی مشکل بات ہے یہ تو ہمارا مشکل کا مسئلہ بن جائے گا تو پھر ایمان کے در ہے تین شرائط اپنے معاملات میں حکم یعنی فیصلہ کرنے والا مانو نمبر دو وہاں سے جو فیصلہ آجا اس پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو اور نمبر تین پورے توپس سرنڈر کر دو جھکا دو جب تک یہ تین کام نہیں کرتے اللہ کہتا ہے اے نبی آپ کے رب کے خسم ہم یہ ایمان والے نہیں ہوں گے یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کی اہمیت کا بیان فرمایا کہ اور اگر ہم ان پر لکھ دیتے یا تیہ کر دیتے یا فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے چند ایک کی سوا کوئی بھی ایسا نہ کرتا وہ جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا بچڑے کی پوجہ پارٹ کے بعد کہ اپنوں کو قتل کرو بڑا بھاری تقادہ تھا لیکن تقادہ تو تھا اللہ کا اور اس کے پیغمبر کا اگر ایسا تم سے تقادہ کیا جاتا تو تم بے سے اکثر پھر جاتے اگر وہ ایسا کریں جس کی انہیں نصیت کی جاتی ہیں اور یہ دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوگا اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا کرتے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرتے اس کے بعد کی آیت میں منعم علیہم وہ سورہ فاتحہ میں جو پڑھتے ہیں انام یافتہ لو وہ چار انام یافتہ گروہ کون سے ہیں ان کا بیان بھی ہے مگر اس آیت کا ایک پس منظر ہے پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں پھر اس پر بات کریں گے انشاءاللہ وہ پس منظر یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی کو دیکھا دیکھیں ٹینشن میری بھی ہے آپ کی بھی ہے پریشانی ہیں ہم سب کی ہیں صحابہ کی بھی تھی کیا پریشانی صحابہ کو فعبان رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور یہ تبرانی شریف کی روایت ہے اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ بڑے غمگین بیٹھیں آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہارا کیا مسئلہ ہے سنیے جواب اے اللہ کے رسول پریشان ہوئی اس بات پر پتنی جنت ملے گی یا نہیں ملے گی یہ صحابی ہیں اللہ کے رسول کا دیدار ملا ان کو ان کے ہاتھوں سے اسلام لائے ہیں اللہ کے نبی پریشانی ہے کہ جنت پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی اور اگر اللہ نے فضل فرمایا سبحان اللہ اور مجھے جنت میں داخل عطا فرما دیا پھر ایک اور پریشانی پھر کیا پریشانی کہاں آپ مقام بلند پر ہوں گے پتہ نہیں میں کہاں پر ہوں گا اور میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں اللہ کے پیغمبر یہ میری پریشانی ہے اللہ کو ان صحابی کی یہ پریشانی اتنی پسند آئی قیامت تک کیلئے اللہ نے ایک بڑا پیارا اعلان عطا فرمایا اس آیت میں وَمَنْ يُتُعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ شرط کیا ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے ان کے احکامات کے تابع ہو جائے اپنی نیا چلائے اللہ اور رسول کے مرضی کے مطابق عمل کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یہ کن کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ انعام یافتہ کون ہیں فرمایا کہ مِنَمْ نَبِيِّينَ وَأَنبِيَا ہے وَالصِّدِّقِينَ وَالصِّدِّقِينَ ہیں وَالشُهَدَاءَ وَالشُهَدَاءَ ہیں اور صالحین اور صالحین نیک لوگ ہیں ان کی تحصیل میں جانے کا موقع نہیں انبیاء نبوت کا دروادہ بن ہو گیا صدقین جن میں نیک ہوتے لیکن غور فکر کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے شہادہ نیک ہوتے مگر بھاگ دوڑ کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے صالحین جو عام نیک اکار ہوا کرتے ہیں تو نبوت کا دروادہ تو بن ہو گیا بقیہ گوشے کھلے محنت کرنے کے تبارے سے البتہ ان کے ساتھ اللہ ملا دے گا کن کو جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے نوش اختیار کی فرمایا کہ وحسون اولائک رفیقہ اور یہ کیا ہی امدہ ساتھی ہوں گے جو اللہ عطا فرمائے گا کسی کو صحابہ فرماتے ہیں اس آیت پر جتنی اس کے نزول پر جتنی خوشی ہوئی کبھی بھی نہ ہوئی کہ کل بھی اللہ کے پیغمبر سے ملاقات اور ان کے دیدار کا موقع ہوگا تنہائی میں سوچئے گا جس ذات نے ہر رات میں ہمیں یاد رکھا جس ذات نے ہر رات میں اپنی امت کے لئے دعائیں کی تائف میں اپنا خون دیا اہد میں اپنا خون دیا تبدین غالب ہو کر ہم تک پہنچا ہے وہ ذات کے قیامت میں ہر رسول اپنی امت کو کہیں گے ہمارے پاس متاؤں اور اس دن وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت اس سجدہ میں ہوں گے اور یا رب امتی اے میرے رب میری امت پکار رہے ہوں گے اے میرے رب میری امت اے میرے رب میری امت جس ذات نے ادھر بھی یاد رکھا ادھر بھی یاد رکھیں گے اُس ذات سے بڑھ کر اللہ کے بعد کس کا ہمبر احسان ہے بادست خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اُس ذات سے ملاقات کا شوق ہے کے نہیں اُن کے دیدار کا شوق ہے کے نہیں اُن کی صحبت کا شوق ہے کے نہیں اُن کے ساتھ کے ملنے کی طلب و تڑپ ہے کے نہیں یہ پریشانی تھی صحابہ کی خدا کی قسم جس کی یہ پریشانی ہو یہ دنیا کے پہاڑوں جیسے مسئلے بھی اس کے لیے کیڑے مکوڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھیں گے یہ مسئلے ہیں لیکن جس کے سامنے یہ پریشانی ہو مجھے میرے نبی کا دیدار کل چاہیے اللہ کی قسم اس کے سامنے دنیا کے مسائل پہاڑ جیسے کیوں نہ ہو وہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے وَقَفَا بِاللَّهِ عَلِيمًا اور اللہ کافی ہے علم رکھنے کے اعتبار سے ایک رکو اور پڑھ رہے ہیں مختصرا اور پھر انشاءاللہ آٹھ رکھت تراویہ ادا کریں گے اگلی رکو میں جو ہدایات ہیں وہ اہد کے پس منظر میں ہیں کہ اہد کے حوالے سے بعد میں اب چوکندہ رہنے کی تلقیم کی گئی ہے صحابہ کرام کو تیار رہنے کی تلقیم کی گئی ہے اہد ہو گیا تین ہجری میں سوری نیسات چار پانچ ہجری کا دورے کا مبیش تو وہ ہدایات دی جا رہی ہیں اپنے بچاؤں کا سامان ساتھ رکھو پھر جدہ جدہ دستوں کی صورت میں نکلو یا ایک ہی دفعہ میں اکھٹے ہو کر نکلو جیسی سٹریٹیجی تیہ ہو اس کے مطابق عمل کرو دفاع کا سامان ساتھ رکھو اس طور پڑا زور ہے بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی جو ضرور دیر لگا دے گا انداز بتا دیتا ہے نفاق کا بیان ہو رہا ہے منافقین کا رسکرہ ہو رہا ہے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ پھر اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی مصیبت آئے گی قَالَقَدْ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اِذْنَمْ أَكُمْ مَعَاہُمْ شَهِيدًا تو کہے گا اللہ نے بڑا انام کیا مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا میری جان چھوٹی یہ ہے منافق نبی کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور سمجھ رہے میری جان چھوٹی بڑا اچھا کی اللہ نے میرے ساتھ استغفر اللہ وَلَيْنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِنَ اللَّهُ اور اے مسلمانوں تمہیں اللہ کے طرح سے کوئی فضل کوئی نعمت پہنچیں لَيَقُوْ لَمْنَكَ أَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّا تو ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کے دوستی نہیں تھی اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا بڑی عظیم کامیابی حاصل کر لیتا اس وقت وہ افسوس کرے گا کاش میں نکلتا کیوں یہ مال کے دیوانے ہوتے ہیں مال کی طلب و طڑب ان میں ہوتی ہے تو مالِ غنیمت ملا مسلمانوں کو فتح کی صورت میں تو رال ان کی طبقلی کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے فرمایا فَلْيُقَوْتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا تو آئیے کہ اللہ کے راستے میں لڑے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں جو دنیا کا بندہ بنے گا وہ اللہ کے راہ میں کیسے کھڑا ہوگا جو آخرت کا طلبگار ہے وہ اللہ کے راہ میں کھڑا ہوگا يَشْرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا بالآخرہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں قربال کر دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں وَمَنْ يُقَوْتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقُتَلْ أَوْ يَغْلِمْ اور جو اللہ کے راستے میں لڑے پھر قتل کیا جائے یا غالب آجائے فَصَوْفَ نُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا اور ہم انقریب اس کے لئے بڑا عجر تیار کریں گے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَوْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راہ میں قتال نہیں کرتے وَالْمُصَرْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ اور کمزور بے بس مرد اور عورتے اور بچوں کی خاتے تم نہیں لڑتے جو پکارتے ہیں رَبَّنا اے ہمارے رب اخرجنا من حاد القرية الظالمی اہلوها ہمیں اس بستی سے نکال کے جس کے رہنے والے ظالم ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصْوَلِيَّ اور اے ہمارے رب ہمارے لیے اپنے پاس سے حمایتی بنا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اور اے ہمارے رب ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار بنا دیں کشمیر کے لیے بھی اور علاقوں کے لیے بھی سائد کو بہت کوٹ کیا گیا ایک حد تک بات ٹھیک ہے البتہ تھوڑا سمجھ لینا ضروری ہے یہ سن چار پانچ نبوی میں سور نسا کا نزول ہو رہا ہے اور مکہ والوں کے بارے میں جہاں کمزور بے بس مرد عورت بچے ہیں جو پکار رہے ہیں کہ اللہ مددگار بھیج دیں اللہ کے رسول کب گئے ہیں اللہ کے رسول گئے ہیں آٹھ ہجری میں اور جب تک آپ نے کیا کیا ہے جب تک بخاری کی روایت ہے اے اللہ فلاں کی مدد فرما مکہ میں فلاں کی مدد فرما مکہ میں اور آٹھ ہجری میں ٹائم لگا چار سال تین سال کم ہو ساڑھے تین سال کم ہو بیش لگے جب گئے تو کس شان کے ساتھ دس ہزار کا ایسا لشکر لے کر گئے کہ مشرقین پر روب قائم ہو گیا اور ان کی ہمت نہ ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا سارے لوگوں کی دادرسی کا معاملہ ہو گیا آج بھی ہمیں تیاری تو کرنی سچی بات دل کی بات تو یہ ہے ستر برس جس پاکستان کو لیے ہوئے ہو چکے ہیں اسلام کے نام پر یہاں اگر اسلام کو نافذ نہیں کیا جو بیڑا غرق ہم نے کر رکھا ہے اور ہمارے اکورانوں نے سیاست دالوں نے کر رکھا ہے خاص طور پر تو ہم کشمیر لے کر کریں گے کیا مجھے بتائی اور یہ جو پندرہ بیس لاکھ کی فوج بہارحال ہمارے ٹیکسس پر یہ پرپیشن ان کی ہوتی ہے ایٹم بم اللہ نے بنوا دیا مزل ٹکنالوجی اللہ تعالی نے ہمیں دے دی یہ آپ کے میرے چلانے کی چیز تو نہیں ہے میرے بھائی یہ تو فوجیوں کے کرنے کا کام ہے تو اگر یہ سیدھے ہوتے اور یہاں اسلام نافذ ہو تو پھر ہم فلسطین کی بھی پکار سنیں گے جب دو برس پہلے ہم عید منا رہے تھے رمضان کے اندر دعائیں کر رہے تھے اور فلسطین کے بچے پکار رہے تھے یا جائش الباکستان اے پاکستان کے فوج والو تم کہاں ہو یا جائش الباکستان اے پاکستان کی فوج والو تم کہاں پر ہو اور قائد عظم نے کہا تھا نا اگر گربر کی اسرائیل نے فلسطین میں تو ہم یہاں سے جواب دیں گے اور یہ سمجھ میں آتی ہے اسرائیل کے حکمرانوں کو بھی کہ ہمارا سب سے بڑا نظریات دشمن وہ پاکستان میں تو بھائی سمجھیں اس ترتیب کو اللہ کے نبی آٹھ ڈجری میں کہا اور ایسے کہا کہ فتح ہو گیا ہم کشمیر لے بھی لیں گے تو کریں گے کیا ہم نے طالبان افغانستان کے ساتھ جو قدداریاں کی ہیں تو کشمیر میں ہوں سے بڑھ کر غدداریاں کریں گے اس ملک کو ہمیں اسلام کی راہ پر لانا ہے اور یہ بیس کروڑ عوام پر اسلام نافذ ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت ہمارے ساتھ ہو پھر ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے اس پرسپیکٹیو میں ان آیات کو بہرحال لینا چاہیے البتہ کشمیر کا مسلمان فلسطین کا مسلمان افغانستان کا مسلمان برما کا تک پوچھتے ہی نہیں ہے نا برما کا مسلمان دعا تو کریں اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں اور جب طاقت ہاتھ میں ہے تو پھر اس شان کے ساتھ گئے دس ہزار کا لشکر لے کر کہ واپس آ رہے ہیں تو مکہ کیا پورا عرف فتح ہو جاتا ہے اس کانٹیکس میں ان آیات کو لینا چاہیے فرمائے کہ اللہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں تم شیطان کے ساتھیوں دوستوں سے لڑو بیش شیطان کا جو فریب ہے بہت ہی کمزور ہے اور ناکام ہونے والا ہے آٹھ رکت ترابی ادا کریں گے انشاءاللہ